شاہ حسین لاہوری 945 حجری بمطابق 1549 میں تکسالی دروازے لاہور میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی کا نام شیخ اسمان تھا جو کپڑا گھننے کا کام کرتے تھے آپ کے دادا کا نام کرجس رائے ہندو تھا جو فیروز شاہ تعلق کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ کا خاندانی نام ڈاڑھا حسین تھا ڈاڑھا بنجاب کے راج پوتوں کی ایک ذات ہے والد شیخ اسمان بفندگی یعنی کپڑے بھننے کے پیشے سے منسلک تھے چنانچہ آپ محلے میں حسین جولاہا کے نام سے جانے جاتے تھے آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد شیخ اسمان ٹکسالی دروازے کے باہر راوی کے کنارے آباد ایک محلے میں رہاش پر رید تھے جو دل بھگ کہلاتا تھا شاہ حسین تصوف کے فرقہ ملہ امتیہ سے تعلق رکھنے والے صاحب کرام مصوفی بزرگ اس شاہر تھے وہ اس عہد کے نمائندہ ہیں جب شہنشاہ اکبر مسند اقتدار بربرا جمان تھا شاہ حسین پنجابی زبان عدد میں کافی کی مصنف جانے جاتے ہیں وہ پنجابی کے اولین شائر تھے جنہوں نے حجر اور فراہ کی کیفیات کے اظہار کے لیے عورت کی پلتاسی زبان استعمال کی شاہ حسین نے بے مسل پنجابی شائری کی ان کی شائری میں عشق حقیقی کا اظہار ہوتا ہے اپنے ایزن رکی کے ایک حصے میں شاہ حسین کی مادھو سے ملکات ہوتی ہے مادھو ایک پرہمن زادے تھے ان دو افراد کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ عوام شاہ حسین کو مادھو لال حسین کے نام سے جانے لگے گویا وہ دونوں یک جان ہو گئے قربت کا یہ تعلق اتنا گہرا تھا جو ان کے درمیان میں پیدا ہوا ان کی زندگی ہی میں بہت سی بدتومانیاں اور افتلافات کا باعث بن گیا ہندوستانی تصوف کے ماہر جان سبحان لکھتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکے اور مسلمان فقیر کا یہ انتہائی قریبی تعلق ان کے محاصرین کے نصیق قابل شرم ہونے کی وجہ سے قابل اعتراض کردار کا مذہر تھا جبکہ جان سبحان ان دو عورات کے درمیان میں تعلق کے اس ناقابل سبر کشش کو عشق کرا دیتے ہیں اس طرح پنجابی تاریخ دان شفی آقل مادھو اور شاہ حسین کے اس تعلق کو لا محدود محبت کہتے ہیں اور اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے زبان اور بیان کے وہی پیرائے اختیار کرتے ہیں جو عام طور پر مرد اور عورت کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا جاتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مادھو سے شاہ حسین کو پیار تھا اور خود مادھو بھی ان کو چاہتے تھے وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ شاہ حسین مادھو سے کسی صورت جدہ ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے عدب کے میدان میں اکبر آزم کا دور بڑے بڑے نابغوں کے لیے مشہور ہے چنانچہ حسین کے ہمعصر ایک طرف فیضی، نظیری، عرفی اور خان خانان تھے تو دوسری طرف غالباً داستان ہیر رانجھا کے پہلے پنجابی شائر و مودر بھی تھے ہندی اور بھکتی عدب میں بھی محرم نام لیے جاتے ہیں لیکن ذہنشین کر لینے کی بات یہ ہے کہ شاہ حسین نے مرکز حکومت سے دور رہ کر بھی عدب کے میدان میں اپنا ممتاز مقام پیدا کریا چنانچہ مختصراً یہاں ان کی اولیات ترچ کی جاتی ہیں پنجابی میں وہ کافی کے سنف کے مودر تھے پنجابی کے وہ پہلے شائر تھے جنہوں نے حجر اور فراہ کی کیفیات کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاسی زبان استعمال کی سب سے پہلے داستان ہی رانجھا کو بطور عشق حقیقی کی تمثیر اپنے شیری کلام میں سمویا اپنے پیشے بفندگی کے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء اور آلات کو مثلن، چرخہ، سوت، تانہ، بانہ، کوسوفیانہ اور روحانی مہنی پیلائیں ان کے بعد یہ پنجابی کا ایک لازمی حصہ بن گئے پنجابی کو ایسے مصرے، تشبیحات اور مرزوات دیئے کہ ان کے بعد آنے والوں نے یا تو ان کو اپنی طرف منصوب کر لیا یا پھر ان پر تباہ آزمائی کی مثلاً رانجھا رانجھا کر دی، نیمے آپے رانجھا ہوئی لاہور میں برسہ برس تک درویشانہ رکس و سرود کی محفلیں آباد کرنے کے بعد یہ درویش پندرہ سو نینیانوے میں اللہ کو پیارے ہوگے ان کی قبر اور مزار لاہور کے شالی مارباہ کے قریب باغبان پورا میں موجود ہیں ہر سال میلہ جراغاں کے موقع پر ان کا عز منایا جاتا ہے مادھو ان کے بعد اڑتالیس سال بعد تک زندہ رہے اور انہیں شاہ حسین کے برابر میں ایک مقبر میں دفنایا گیا یہ مزار آج تک عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد کا مرجع ہے یہاں جو دعا نہ ہو سکنے والے دو ایسے عاشقوں کی قبریں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسی طرح ایک ہیں جیسے اپنی زندگی میں تھے